سر ہو ہمارا امن کا گہوارا جگڑے چھوڑو ماں کرو پھر ہو جائے گا گر تارا میرے مدنی چینل کے ناظرین بڑتی عمر کے مسائل بڑھاپا اولڈ ایج عمر بڑتی رہتی ہے ہماری بھی عمر بڑی رہی ہے جسے ڈرکٹ سام نے فرمایا تو باقی ایسا ہوتا ہے کہ جب عمر بڑھ جاتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں چچا میاں ذرا سائیڈ میں ہونا انکل ذرا سائیڈ میں ہونا بلکہ ڈرکٹ سام پشتے دنے ایک جگہ ہم بیٹھے تھے تو میرے خال میں ایک شخص تھے ان کی ایج میرے خال میں فورٹی فورٹی ٹو ہوگی تو وہ آئے میرے بیٹے رضا کے ساتھ تھے تو وہ مجھے کہنے لگے انکل آپ سے ایک بات کرنی ہے پہلے تو میں چیننن کو دیکھا پھر میں نے کہا کہنے تھے بھائی ہم اس عمر پہ پہ پہنچ گئے تو کوئی بات نہیں چالیس بیلیس فرق جیگر انکل بولتا ہے آنکہ آٹھ دو سال کا فرق ہے لیکن میں نے کہا چیننے بولنے تھے بھائی اکل مند کے لیے اشارہ کافی ہے تو میرے مدنی چیننل کے ناظرین جوانی صدا نہیں رہنی جوانی فنا ہو جاتی ہے جوانی چلی جاتی ہے بوڈی پارٹس بیک ہو جاتے ہیں بہت سارے ایشیوز ہوتے ہیں تو آج فیملی کاؤنسلنگ پرگرام میں ہمارا موضوع یہی ہے بڑتی عمر کے مسائل یعنی بڑھاپا اولڈ ایج جس میں مردوں کے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں عورتوں کے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے پرگرام کو آگے لے کر ہمارے ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ شامل رہیے گا تھاکسا تشریف رکھئے الحمدللہ رب العالمین و صلات السلام علیہ سگد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارا پرگرام فیملی کاؤنسلنگ ڈاکٹر محمد زیرک اتاری جو کہ یکے میں ہوتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں ماہر نفسیات ہیں بہت زبردست کاؤنسلنگ کرتے ہیں ڈاکٹر سب کی فیلڈ ہیں اسپیشلسٹ ہیں اور یہ کاؤنسلنگ کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو منٹلی طور پر منٹلی ہیلتھ پروائیڈ کرتے ہیں اور ذہن ٹھیک ہوگا سارے بوڈی پارٹس ٹھیک ہوں گے کیونکہ پورے بوڈی کا جو کنٹرول ہے وہ دماغ میں یہ اور یہ دماغ منتشر رہتا ہے بکھرا رہتا ہے تو آج جو ہم لے رہے ہیں وہ موضوع ہے بڑتی عمر کے مسائل اولڈ ایج بڑھاپا تو ٹھیک سب آپ نے بھی کہا کہ میرا بھی آنا شروع ہو گیا ہے خیر سے عمر پوچھ سکتے ہیں عورتیں برا مانتی ہیں ایج پوچھنے میں مر تو میرے خالد میں فیل نہیں کرتے ہوں گے جی میں تقریباً فورٹی فور ایئر کا ہوں اور اب ویسے سوچنا پڑتا ہے اچھا ایک آدھ سال اوپر نیچے غلطی سے بتا دے تو یاد کرنا پڑتا ہے کہ عمر کتنی ہے تو بارہل تیس سال تک تو جوانی ہے اور جوانی کے بعد یہ ایک میڈ لائف کا ایک پیریڈ شروع ہوتا ہے اور عموان میڈیکل کی ٹرم میں سکسٹی پلس یا سکسٹی فائی پلس سے وہ اولڈ ایج شروع ہوتی ہے لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمارا بڑھاپے کی طرف قدم ان ریالیٹی تو پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے جو بھی وقت گزر رہا ہے وہ موت کے قریب ہی ہمیں لیکھے جا رہا ہے اس سے ڈسٹنس ہمارا کام ہی ہوگا زیادہ لینے تو یہ بھی ایک تھرپی ہے ایک کاؤنسلنگ ہے اور بقاعدہ ایک ریسرچ ہے کہ اگر آپ اپنے بڑھاپے کا سوچیں گے اور اس کے لیے تیاری کریں گے اور جتنا مصبت آپ سوچیں گے اپنے بڑھاپے کی حوالے سے اتنا ہی مصبت آپ کا بڑھاپہ ہوگا اچھا 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 بہت زبرس بات فرمائیڈر سب آپ نے اور عمومن ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے میرا کیا بنے گا یہ بیماری ہو جائے گی وہ بیماری ہو جائے گی بچے دیکھ بال نہیں کریں گے تو نیگٹی بیٹی ہمارے ذہن اس میں بہت آ جاتی ہے ابھی بڑھاپے کا کاج ہے تو ہم کہیں گے نہیں نہیں میں تو بڑھا ہوں ہی نہیں اب یقین کریں اگر ستر سال کبھی کوئی ہوگا نہیں کہہ گا میں نہیں ہوں بڑھا ابھی تو میں جوان ہوں پھر کہیں گے کبھی دل جوان ہونا چاہیے تو کبھی جو ہے نہیں نہیں میں تو چالیس کا فیل کرتا ہوں تو اس طرح کہ جو ہے نا وہ اپنے ذہن کو سہارے دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن در حقیقت یہی ہے کہ ہم چیز کو ایکسپٹ کریں کہ میں بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں اب اس کی پلاننگ کریں انشاءاللہ پلاننگ پہ بھی آئیں گے کیسی پلاننگ کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے اور دین اسلام کے حوالے سے بھی انشاءاللہ چند ایک باتیں میرے ذہن میں ہیں تو اس کو لے کر چلیں گے میرے مدنی چینل کی ناظرین ڈاکٹ سام نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ تیس سال تک تو جوانی رہتی ہے پھر ادھیڑ عمر شروع ہو جاتی ہے اور ساٹھ کے آس پاس جو ہے وہ پھر بڑھاپا بھی آ جاتا ہے لیکن واقعی بڑی پیاری بات ڈاکٹ سام نے کہی کہ ہر آنے والا دن ہماری زندگی سے مائنس ہو رہا ہے لیس ہو رہا ہے ہر آنے والا دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے قبر کے قریب کر رہا ہے ہماری زندگی سے وہ ختم ہو رہا ہے مائنس ہو رہا ہے تو یوں تو ہماری عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جیسا کہ ہم نے پچھلے کئی اپیسوڈ جو ہمارے ہوئے ہیں تو اولاد کس نے بگاڑی تو بچوں کی طرف بھی گئے چائلڈ ہڈ کی طرف بھی گئے شیرخوار بچوں کی طرف بھی گئے ٹین ایجز کی طرف بھی گئے جوانی جو ہم نے پروگرام کیا تھا تو جوانی کے بھی کچھ ایشوز آتے ہی ہیں اور آخر ہم نے یہ کیا تھا کہ ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پر تجھ کو ناز ہے تو بجالے چاہے جتنا چار دن کا ساز ہے چار دن کا تو واقعی جب یہ جوانی ہوتی ہے تو پتا نہیں لگتا پھر جب یہ جوانی گزر جاتی ہے بچے بڑے ہو جاتے ہیں بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور یہ اولاد بیٹیاں کہتا نا بچیاں تو ایک چڑیاں کی مانند ہیں کہتا نا بیٹیاں پرائی ہوتی ہیں میں مدنی چینل کے ناظرین سے ارس کروں گا اسپیشلی وہ جن کے بچوں کی شادیاں ہو گئی بچیاں بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں لیکن جب ان کے رشتے تے ہو جاتے ہیں اور ایک وہ دن آتا ہے کہ جب یہ نکاح کر کے اور جب رخصتی کا دن آتا ہے اور یہ رخصت ہو کر باپ کی دہلیز چھوڑ کر جب یہ جاتی ہیں تو واقعی اس وقت باپ کے دل پر یہ گزرتی ہے کہ بیٹی آج پرائی ہو گئی کیونکہ جس گھر میں وہ پلی بڑی جس گھر میں اس نے بڑسوں گزارے باپ کی آغوش میں اس نے وق گزارا ماں کے کاندھے پر اس نے سر رکھ کے وق گزارا لیکن جب وہی بچی اٹھارہ بیس بائیس سال جس گھر میں رہ کر گئی آج اسی گھر میں آنے کے لیے اس کو اجازت چاہیے ہوتی ہے آج جب وہ اپنے ماں باب کے گھر آتی ہے اور کہتی ہے کہ امی میں نے اپنے گھر جانا ہے بابا میں اپنے گھر جا رہی ہوں تو پکتا لگتا ہے کہ یہ چڑیا تھی جو ایک مخصوص وقت تک کے لیے ہمارے پاس تھی اور پھر نکاح ہوا رخصتی ہوئی تو یہ چڑیا پھر کر کے اڑ گئی چلی گئی پرائی ہو گئی تو بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں جن کی بیٹیاں ہیں اللہ ان کے نصیب اچھے کرے اچھے ان کو رشتے ملیں اچھے گھروں میں رہیں کیونکہ واقعی جب بڑھا پایا بڑھتی عمر کے مسائل میں ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ بچوں کی خوشیوں سے یہ ماں باب کی خوشیاں ہیں یہ بچوں کو خوش دیکھ دیکھ کر جی رہے ہوتے ہیں بچے پاس نہ بھی ہوں خالی ماں باب کو یہ خبر ملتی رہے کہ میرا بیٹا ہے تو باہر مجھ سے دور ہے خوش ہے نا ماں باب خوش ہو جاتے ہیں گویان کی اکسیجن ہے یہ بیٹیاں شادیاں ہو گئیں رخصت ہو گئیں پرائی ہو گئیں دوسرے گھر کی ہو گئیں جب پتہ لگتا ہے میری بچی خوش ہے تو ماں باب کی زندگی کا سہارا بس یہی ہے کہ میرے بچے خوش لیکن ایک وقت آتا ہے کہ بچیاں پرائی ہو گئیں بیٹے چھوڑ کے چلے گئے مجبوری کی وجہ سے گھر چھوٹا تھا یا ماں باب سے نہ بنی یا بیوی بچوں کے ہو کے رہ گئے وہ ایک پورا ٹوپک الگ ہے لیکن ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ اگر یہ ماں باب دونوں حیات ہیں یہ جو میان بیوی اب بوڑے ہو چکے بچوں کی شادیاں ہو گئی بچوں کے بچے ہو گئے بچیوں کی اولاد ہوئی یہ نانا نانی بن گئے بیٹوں کی اولادیں ہوئی تو یہ دادا دادی بن گئے اب ان کی تیسری نسل شروع ہو گئی ہے اب اس سٹیج پر پہنچ گئے ایک پہلو تو یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی ہے بچے ساتھ رہتے ہیں بیٹے ساتھ رہتے ہیں بیٹوں کیاں بہوے آ گئیں اور پھر انہی کیاں اولادیں ہوئیں تو کیسا گھر جو ہے وہ ہرا بھرا اور کیسا چمل لے لہاتا ہوتا ہے تو ایک سٹیج یہ بھی ہے اور ایک سٹیج یہ ہے بیٹے چھوڑ کر چلے گئے مجبوری میں جو بھی ہے اس طرح کے بہت سارے میٹر ہیں وہ بات ہی الگ ہے وہ ٹوپک ہی الگ ہے کہ ماں باپ کو نہ نبایا ماں باپ کو بوجھ سمجھا اس بھائی نے کہا کہ بھائی تو سمبھال لے اس بھائی نے کہا کہ تو سمبھال لے یار میری لائف بہت وزی ہو گئی ہے میرے پاس ٹائم نہیں میری میسیس تو خود کام کرتی ہے جوب کرتی ہے وہ کیسے سمبھالے گی یار تجھے پتا ہے کہ ماں کا رویہ بہت تیز ہے ماں کا غصہ کتنا تیز ہے وہ آئے دن میری بیوی کو ڈانٹی رہتی ہے وہ بیچاری جو ہے وہ ڈپریشن میں رہنے لگی ہے بھائی ماں کو تو لے جا ایسے ایسے واقعات ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ چار چار بیٹوں کی ماں باپ کا انتقال ہو گیا اس بیوہ ماں کو رکھنے کے لیے کوئی بیٹا تیار نہ ہوا بلاخر اس ماں نے دم توڑی دیا قبرسان چلی گئی اب اس ماں سے ملنے کے لیے وہ بچے قبر پہ ہی جائیں گے اب وہ ماں نہیں تو یہ چپٹر بلکل الگ ہے کہ ماں باپ کی کیر نہ کرنا ان کو بوچ سمجھنا اور اب پہلے تو ہم ویسٹرن کنٹریز کی مثال دیتے تھے آج تو ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے ادارے قائم ہونے لگ گئے کہ جہاں بوڑے ماں باپ کو دونوں یا دونوں میں سے ایک کو اولاد چھوڑ کر آ جاتی ہے کہ اب یہ بوجھ ہم سے نہیں سمجھ رہے اور اللہ نہ کرے بیمار ہو گئے پیرالائز ہو گئے کوئی اسی بیماری ہو گئی بستر سے لگ گئے اور اللہ نہ کرے وہ بالکل یہ پیمپرز میں یا اس طرح کے وہ آگئے کہ ان کو کیتھڑر لگا ہوا اور یہ یہ بھی اولاد سے نہیں ہوتا یہ دو ماں باپ مل کر چار چھ آٹھ بچے پال لیتے ہیں یہ چار چھ آٹھ بچے مل کر ماں باپ کو نہیں سمجھ پاتے کئی بزرگوں کو دیکھا ہے بلکہ جوانی میں کئی لوگ یہ کہتے ہیں دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمارا بڑھاپا خراب نہ ہو یا اللہ ہمیں چلتے پھڑتے اٹھا لینا یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا یا اللہ ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت رہیں خوددار لوگ ہوتے ہیں یہ اولاد تک کا احسان لینا کا بارہ نہیں کرتے لیکن بڑھاپا یقین کریں خود بہت بڑی بیماری ہے خود بڑھاپا ایک بہت بڑی لاچاری ہے بڑی پارٹس میں وہ حمت نہیں رہتی وہ طاقت نہیں رہتی میدہ اس طرح حضم نہیں کر پاتا خواہشات ختم ہو جاتی ہے اب نہ گھومنے پھرنے کی خواہش ہے نہ وہ کھانے پینے کی خواہش ہے نہ کھانے پینے میں وہ ذائقہ ہے نہ کھانے پینے میں وہ لذت ہے نہ پہننے کا وہ شوک رہا کہ میں ڈریسنگ کروں نہ وہ ہیر سٹائل کا شوک رہا نہ وہ بننے سورنے کا شوک رہا بلکہ کئی بوڑوں کو دیکھا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں بیٹا میں تو اپنی زندگی کا وقت پاس کر رہا ہوں ادھرپن گزر گیا بچے بڑے ہو گئے پوتا پوتی نواسا نواسی ہو گئے اور اب تو بیٹا بس موت کا انتظار ہے موت کا انتظار ہے تو واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ کتنی بے اعتبار ہے دنیا موت کا انتظار ہے دنیا ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پر تجھ کو ناز ہے تو بجا لے چاہے جتنا چار دن کا ساز ہے موت آئی پہلوان بھی چل دیئے خوبصورت نوجوان بھی چل دیئے پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے ہاں باچھا چلے گئے یہ محل جو تھے ویران ہو گئے لوگ چلے گئے پیچھے ان کے نام کی تختی آ رہ گئی پھر وہی تختی قبر پر لگ گئی تو واقعی جوانی ہے تو یہ بھی فنا ہو جائے گی جوانی ہوتی فنا ہونے کے لیے جوانی رہتی کب ہے دو ہی چیزیں ہیں میں نے ایک دفعہ ڈاکٹس اپ ایک شخص سے ان سے بات کی کئی سالوں بعد میری ملاقات ہوئی نہیں فیضان مدینہ میں سیڈیو پر بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ حضرت سنائیں کیا حال ہے خیریت سے ہیں کئی دنوں بعد ملاقات تھی بڑھ سو بعد ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ علی بھائی اب تو موت کا انتظار ہے میں نے کہا خیریت بولا میری عمر ساٹھ پر پہنچنے والی ہے ساٹھ پر پہنچنے میں خیریت کیا اندر بہت سارے امراض ہیں دنیا کے سارے معاملات دیکھ لیے گھوم لیے پھر لیے کھا لیا پی لیا پہن لیا اوڑ لیا سارے کام کر لیے اب تو صرف ایک کام باقی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام آئیں گے روح جسم سے جدا کریں گے کفن پہنایا جائے گا نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور لوگ اپنے کاندھوں پر سوار کر کے اس ویران سنسان قبرستان کی طرف چھوڑ کر آ جائیں گے کہ جہاں رات کے سناٹے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کلیجہ مو کو آتا ہے تھوڑی در قبرستان ٹھیر نہیں سکتے بیٹھتے نہیں ہے ویشت آتی ہے اسی قبر کے اندر قیامت تک پڑے رہنا پڑے گا کوئی ساتھ نہیں ہوگا نہ دوست نہ بھائی نہ رشتہ دار نہ مال نہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہوگا تنہا پڑے رہنا پڑے گا در قبرستان مجھے کہتے ہیں کہ علی بھائی بڑھاپے میں اللہ نہ کریں کوئی اسی بیماری لگ گئی کہ میں بستر پر پڑ گیا تو مسئلہ اور اگر زندہ بچا تو موت تو آنی ہے قبر کا گھڑا بولا میرے پاس دو یہ اپشن ہے سارے اپشن ختم ہو گئے تو واقعی یہ بہت سارے پہلو خیر میں نے اپنے طور پر یہ ارز کی ہیں یہ آپ سے میں میڈیکل پوائنٹ آف یو سے کہ جب ایج بڑھ جاتی ہے ایک تو یہ کہ اولاد ساتھ ہے جوائنٹ فیملی ہے تو اس میں جب بڑھا پایا تو بعض لوگ واقعی جو بڑی عمر والے ہیں ہم بھی خیر بڑی عمر والے ہو گئے تو اب یہ اتمنی چھڑا پناہ جاتا ہے یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو ڈان ڈابٹ دادی امہ ہیں نانی امہ ہیں تو وہ پریشان سب کو ڈان ڈابٹ کر رہی ہیں ایسے بھی ہیں اور ایسے بھی کہ نہیں 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 میرے بچے کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اب اس کی دادی زندہ ہے خبردار میرے بچے کو کسی نے کہا تو اب کیا فرمائیں گے کہ پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں پھر وہ لوگ کے سارے بچے چھوڑ کے چلے گئے اب میان بی بھی اکیلے ہیں اب ان کو بھی اپنا بڑا با گزارنا ہے کیا فرمائیں گے علی بھائی سب سے پہلے تو جو آپ نے ایک تصویر کشی کی بچپن سے لے کر بڑتی عمر کی اور پھر بیٹی کی حوالے سے گفتگو کی والدین کی حوالے سے گفتگو کی تو یقیناً میرے اپنے جذبات بھی جو ہے وہ ان الفاظ کی تاثیر کو محسوس کر رہے تھے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ابھی شاید ان کی یہی ذینی کیفیت ہو تو میں اس لیے تھوڑا سا اس کو نیوٹرالائز کرنے کے لیے میں کہا جلے اس کیفیت سے تھوڑا باہر آتے ہیں اور تھوڑا مزید ڈسکشن کرتے ہیں کہ جب ایک ایموشنل کیفیت ہو جائے تو پھر سیکھنے کا بھی جو ہے عمل اس میں متاثر ہو سکتا ہے تو آپ نے جو تذکرہ کیا جوئنٹ فیملی سسٹم کا اور یہ بھی میرے اپنے بھی ذہن میں تھا کہ جو بڑتی عمر اور بالخصوص بڑاپے کی حوالے سے ہے کہ جوئنٹ فیملی سسٹم کی اس عمر میں بالخصوص جتنے ہمیں فوائد نظر آتے ہیں صحیح کیونکہ جتنے بھی ذہنی عمراض دیکھ لیے جائے بڑاپے کی عمر میں پوری ایک سائیکائٹری کی علیدہ سے برانچ ہے اول ڈیج سائیکائٹری جس میں صرف اور صرف اسی سپیشلٹی کے ڈاکٹر ان کا علاج کرتے ہیں تو نفسیاتی عمراض بڑاپے کی عمر میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کا سب سے بنیادی فیکٹر اگر دیکھا جائے سوشل آئیسولیشن ہم انگلیش میں بولتے ہیں اور اگر ہم اردو میں بولیں تنہائی تنہائی کیسے کہ اب جب ہم یعنی کہ ہمارے جوانی تھی شادی ہوئی بچے ہوئے کام تھا یعنی کہ ایک فاسٹ پیس پہ لائف چل رہی تھی تو ہمارے ذہن کو سوچنے کا بعض زفہ موقع بھی نہیں ملتا تھا اور کیسے بچے جوان ہوگئے کیسے ان کی شادی ہوں گئے اکثر ہم کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلنا لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ اسی بڑھتی عمر میں جو ہے وہ بہت سارے مسائل آتے ہیں لیکن جوئنٹ فیملی ایک ایسا سیفٹی نیٹ ہے کہ جس میں جو ہے وہ آپ کی لائف بیزی ہی رہتی ہے تو کبھی پوتے پوتیاں بھی ساتھ ہیں اچھا ان کی ماشاءاللہ بعض زفہ ایک ادھر سے روتا ہے اگر دو تین بچے ہوں تو دوسرا ادھر سے روتا ہے بعض زفہ پتہ نہیں چلتا کون سا رو رہا ہے کیوں رو رہا ہے اگر آپ نے پوزیٹیو سوچا اس حوالے سے اس کی پلاننگ کی تو اب آپ اسی میں مصروف رہیں گے اور اچھا چھوٹے بچوں سے انٹریکشن کر کے ان کو خوش کر کے جو آپ کو خوشی ملتی ہے جب تنہائی نہیں ہوگی آئیسولیشن نہیں ہوگی تو کیسا ڈپریشن ٹھیک ہے چیلنجز ایک اپنی جگہ پہ ہیں ان کا ہم نہیں وہ کرتے اس میں بھی اعتیاد کرنی ہے بعض زفہ اگر ہم نے اعتیاد نہ کی اور جوئنٹ فیملی سسٹم میں اصول و ضوابط نہ ہوئے اور پھر اصول و ضوابط نہ ہوئے یا کوئی ان میں سے ایک فرد ان اصولوں سے ہٹ کر چلنا چاہتا ہے تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ سب نے مل کر جو ہے اور جو اس سسٹم کو سیٹ اپ کرنے والے اور چلانے والے اور جو نئے ممبرز اس کا حصہ بنتے ہیں بالخصوص شادی ہو کر بہو آتی ہے یہ ان کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ اپنی اس چیز کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اور بہت ساری دوسرا یہ بھی ہے جوئنٹ فیملی میں کیوں بندہ کم ڈپریشن اور ان چیزوں کا شکار ہوتا ہے بھائی بیمار ہو گیا تو کوئی نہ کوئی دیکھ بال کرنے کے لئے گھر میں ہو جو تھا ورنہ جو ورکنگ پیرنٹس ہیں بچہ بیمار ہو گیا کسی نہ کسی کو کام سے چھوڑ کے آنا پڑتا ہے میں خود اس پروفیشن میں ہوں اور اکثر ڈاکٹروں کی ڈاکٹر سے شادی ہوتی ہے میرا تو خیال پہلے سے یہ ذہن تھا کہ مجھے ڈاکٹر سے شادی نہیں کرنی کیونکہ میرا یہ تھا کہ میرے بچوں کی تربیت کے لئے ان کی ماں آویلیبل ہونی چاہیے میرے لئے یہ بہت بڑی بنیادی ضرورت تھی تو اس کو میں کسی منفی پہلو میں نہیں لیتا لیکن اب میں نے دیکھا کہ جو دونوں ڈاکٹر کام کرتے ہیں اب انہوں نے صبح بچہ دیا ادارے میں اچھا اب بچہ ہو گیا بیمار دن کے دوران کول جی آپ کا بچہ بیمار ہو گیا کول ماں کو ہی آئے گی اور جو اب ماں کو کام چھوڑ کے جانا پڑتا ہے جو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے اچھا بعض زفہ جو ہے وہ چائلڈ کیر ارینجمنٹس وہ اس طرح بڑی پرابلمز ہوتی ہیں تو جب جوئنٹ فیملی میں آپ رہتے ہیں تو یہ اس طرح کی جو اونچ نہیں چاہتی ہے اس کو مینج کرنے کے لئے ملٹیپل آپشنز ہوتی ہیں اور پھر بندہ سٹریس میں نہیں جاتا بندہ اپنے کام میں مصروف رہتا ہے بزنس والا جوئنٹ فیملی میں جو رہتا ہے بزنس کرتا ہے وہ اچھے طریقے سے بزنس پر فوکس کر سکے اچھے طریقے سے نوکری پر فوکس کرنا کہ اس سے پتا ہے کہ مجھے ار پانچ منٹ بعد کول نہیں آنے کہ آتے ہوئے آلو لے آنا آتے ہوئے یہ لے آنا یا کال تم یہ لائیتے تو غلط تھا تو وہ کسی اور کی فیلڈ ہوتی ہے مل جل کے کیا جاتا ہے تو یہ آپ یقین کریں کہ میری اپنے الحمدللہ میں جو ہے وہ چند ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جن میں جوئنٹ فیملی سسٹم اچھے طریقے سے چل رہے اور میں آج جب میرے بچے ینگ ہیں میں ان کو کوشش کر کے لاتا ہوں کہ وہ اس سسٹم کو دیکھیں اس کی پوزیٹیوٹی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کیونکہ میں تو وہاں سنگل فیملی ہے تو کیا ہے کہ ان کو لاتا ہوں اس نیت سے کہ یہ سیکھیں کہ جوئنٹ فیملی سسٹم کے کتنے فوائد ہیں کمپیریزن کریں اور ان کے اپنے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھیں اور اللہ نے چاہا اور اگر کامیابی ہوئی تو انشاءاللہ میرا اپنا تو ارادہ یہ ہے کہ میں وہاں رہ کر بھی ایک جوئنٹ فیملی سسٹم اسٹیبلش کرنے کی کوشش کروں گا کوشش کرنی ہے کوئی امید نہیں ہے یا کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ کرنے ہی کرنا ہے اگر ہو گیا تو بہتر پرابلمز آئیں تو اس کا آپشن ٹو بھی اپن ہے جیسے شروع میں میں نے کہا فلیکسیبیلیٹی فلیکسیبیلیٹی ہونی چاہیے ماشاءاللہ میرے مدنی چینل کے ناظرین پرابلمز نے جوئنٹ فیملی سسٹم پر بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اس میں میرے پاس بھی بہت سارے تجربات ہیں چونکہ ٹوپک ہمارا جوئنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے اور ہے بڑتی عمر کے مسائل لیکن جوئنٹ فیملی سسٹم میں جو ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین آسانیہ بھی ہیں مشکلات بھی ہیں بہت بارک سی لائن ہے بہت بارک سی لائن ہے یہ کہ آسانیہ کب ہے جب محبتیں ہیں اپنائیت ہے درد ہے پیار ہے ایک دوسرے کے معاملات کو اچھے انداز سے ہینڈل کر لیتے ہیں پھر تو جوئنٹ فیملی سسٹم سے بڑھ کر بہت کیا نعمت ہوگی کہ گھر میں اتنے سارے لوگ ہیں کام ڈسٹریبیٹ ہو جائے گا اور اللہ نہ کرے نفرتیں ہیں لڑائیاں ہیں جھگڑیں ہیں اور روز کا ہے تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں تو کہتے ہیں نا کہ گھر الگ بعد میں ہوتے ہیں اس سے پہلے دل الگ ہو جاتے ہیں تو دل ملے رہے ہیں تو جوئنٹ فیملی میں تو فائدہ ہے فائدہ ہے پھر صرف جب آپ فرما رہے تھے یہ کہ جوئنٹ فیملی ہو رہی ہے تو میرے ذہن میں ایک پکچر یہ آئی میں ایک پروگرام کر رہا تھا حجی عبدالحبی بھائی کے ساتھ تو اس میں بھی کچھ اس طرح کے کچھ ڈسکیشن آئی تو عبدالحبی بھائی نے بڑی پہلی بات کہی فرمایا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دادا دادی سے پوتا پوتی اتنے اٹیج کیوں ہوتے ہیں میں نے کہا کیوں ہوتے ہیں ان کا خون ہے فرما لی بھائی ایک وجہ اور ہے جو بوڑا شخص ہے نا بڑی عمر والا وہ عموماً کام سے فارغ ہے وہ بھی فارغ ہے بچہ بھی فارغ ہے اب بیچ کی جو لیئر ہے ان کی امہ ہے وہ گھر کا کام کچھن وغیرہ اببا جی جوب یا بزنس تو وہ میان بی بی کو ان کو بھی سہارا مل گیا جوہنٹ فیملی میں یہ بھی فائدہ ہے کہ بچے پل جاتے ہیں اچھا دادا کو بھی دادی کو بھی ٹائم پاس کرنا وہ میرا بچہ آجا میرا لال میرا گڑا میرا پیارا میرا تارا تو اب وہ دونوں کی اٹریکشن بڑھ جاتی ہے وہ بیچ کی لیئر نکل گئی بیچ میں سے وہ اپنے کام میں بیزی تو واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ ایک بہت بڑا پلس فائد ہے اس توجہ دینے سے بچے کئی صورتوں میں بگڑنے سے بچ جاتے ہیں کیونکہ ان کو توجہ مل رہی ہے یہ سوشل میڈیا کی طرف کم جائیں گے ہاں بعض زفہ دادا دادی نانا نانی جو بھی ہیں لارڈ پیار بیجا جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بعض زفہ بچے بگڑ بھی جاتے ہیں لیکن جیسے آپ نے صحیح معنی میں کہا بڑی ایک فائن لکیر ہے بڑی اس کی سخت پابندیاں ہیں حد بندیاں ہیں جن کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے لیکن اگین جو اس پہ چلتا رہا تو دنیا بھی خوشی ہیں اسے ملیں گی نہیں گھر بڑا آمند کا گہوارہ بن جاتا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر وہ شریعت کے دائرے میں رہیں پردے کی بھی احتیاط رہیں محبتیں بھی رہیں اور واقعی سے کئی گھرانوں کے کہ بیٹا آپ آرام کر لیں رات بھر بچوں نے تنگ کیا ہے اور صبح کا کام میں دیکھ لوں گی تو یوں سمجھ جار ساس اپنی بہو کو بیٹی کی طرح لے کے چلتی ہے تو پھر وہ بہو بھی بہو بن کے نہیں رہتی وہ بیٹی بن کے رہتی ہے کہ امیہ آپ ہٹ جائیں آپ کی عمر تھوڑی کام کرنے کی امیہ آپ نے تو ساری زندگی کام کیا ہے بچوں کو پال پوس کے بڑا کیا ہے آپ جو ہے ہمارے بچوں کو سنبھالتی ہیں سیج میں گھر میں آپ کی وجہ سے کتنی رونا کیا امیہ آپ بیٹھے میں کام کروں گی تو ایسی بھی ساس بہو ہے اچھا جن کے گھر میں ایسا ماحول نہیں وہ سوچتے ہوں کہ بھائی یہ تو کتابی باتیں ہیں یہ تو کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں یہ تو چینل پر باتیں کر رہے ہیں آج کل ایسا ماحول کہاں آج کل ایسا ساس کہاں ملے گی جو بہو کو بیٹی سمجھے اور بہو اپنی ساس کو جو ہے وہ اپنی ماہ سمجھے ہیں میرے مدنی چینل کی ناظرین دعوت اسلامی کے پیارے ماحول نے اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات و معلیہ کی تربیت نے ایسے ایسے گھروں کا ماحول بنا دیا کہ گھر امن کے گہوارے بن گئے واقعی گھر امن کے گہوارے بن گئے اور کیا پیارا ماحول ہے اور جہاں یہ پیار محبت نہیں تو وہاں تو پھر کھیچم تانی ہیں وہاں پھر ساس کو بات بات پر لگتا ہے کہ یہ نواب زادی اٹھی نہیں ہے اس کی ماں نے اس کو کیا سکھایا ہے اس کو کھانا پکانا نہیں آتا اس کی روٹی دیکھو تو کیسی ہے اس نے یہ غلط کر دیا تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اسپیشلی ان ساس سے میرے کروں گا کہ آپ کی ایج چالیس تو کروس ہو گئی ہوگی تب ہی آپ جو ساس بنی ہیں بیٹا آپ کا بیس بائیس کا ہو گیا تو اگر چالیس بیالیس پینتالیس پچاس پر آپ ہیں وہ جو بچی گھر پر لے کر آئے ہیں جو آپ کے بیٹے کی بیوی آپ کی بہو ہے آپ کے پوتا پوتی کی ماں ہے آپ کا فیملی میمبر ہے وہ وہ بیچاری اٹھارہ بیس بائیس سال کی ہے آپ اپنے جو ہے وہ پچیس تیس چالیس پچاس سال کے تجربات پر اس کو کر رہے ہیں کہ تجھے یہ نہیں آتا بڑی پیاری بات نگرانے شورا نے فرمائی کہ اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو اپنی بہو کو اپنے فیملی میمبرز کو ان کی ایج کے حساب سے یوں ٹریٹ کریں کہ جس ایج میں آپ ایسے تھے آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں پچاس کا ہوں یا میں چالیس کی ہوں تو میں آج کی اپنے تجربات اپنے بچوں پر اپنی فیملی پر اپنے بہو پر مسلط کروں کلیش ہوگا پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ بڑھاپا بھرتی عمر کے مسائل اس میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ بات بات پر ٹوکنا دھروں میں جو جھگڑے ہوتے نا عمر جب بڑھتی ہے بڑھاپا آ جاتا ہے مانے نہ مانے عورتیں مانے نہ مانے مرد مانے نہ مانے جن سے ڈاکٹ صاحب نے کہا کہ کئی لوگ ساٹھ پیسر ستر پر بھی کہتے ہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں اچھے موقع پر ہم نے یہ پوائنٹ لیا اب دیکھیں جیسے میں یہ مثال دیتا ہوں ہمارے دانت میں درد ہو صحیح ہم کہہ دیتے ہیں ابھی ہم بوڑے نہیں ہوئے ساٹھ سال سے پہلے کہ ہمارے دانت میں سخت درد اچھے اب مجھے یہ بتائیں کہ اب دانت میں درد ہے بھلے میں گولی بھی لے لوں بعض افعہ دانت کا درد کافی شدید ہوتا ہے تو کیا میں پریشان نہیں ہوں گا کیا میں چڑچڑا نہیں ہو جاؤں گا وہی بچہ جو ابھی جو ہے وہ جب گزشتہ کل میں اسے ہیپی لی کھیل رہا تھا آج نہیں کھیلوں گا صحیح اچھے یہ بعد میں کیوں منشن کر رہا ہوں دیکھیں بڑاپا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے باڈی کی کلاک سٹ کی ہے صحیح ٹھیک ہے پھیپڑوں کی فنکشننگ کم ہو جاتی ہے گردو کی فنکشننگ کم ہو جاتی ہے جگر کی فنکشننگ کم ہو جاتی ہے برین سیلز تیس سال کی عمر سے ان کی ڈیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے اچھا وہ مسلسل کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں آپ کی سنسیشنز پر امپیکٹ پڑتا ہے چبانا مشکل ہوتا ہے ڈائجیسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے بھوک کم لگتی ہے نیند کم آتی ہے سب سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے کہ بیماریاں جو ہے وہ جنم لینا شروع کرتی ہیں تو کیا ہے کہ اب بڑھتی عمر کے ساتھ انسان کے آزا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بالخصوص جو ہے نا جوڑوں کا درد کمر کا درد ادھر سے درد ادھر سے درد ٹھیک ہے تو اب کیا ہے کہ یہ اس کو ہم بولتے ہیں کرونک پرابلم میڈیکل کی ٹرم میں کرونک کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ شروع ہوئی اب اس نے ختم نہیں ہونا صحیح اس نے لمبا عرصہ جو ہے وہ چلتے رہنا ہے تو ڈپریشن انگزائیٹی نفسیاتی امراض ان کا کرونک بیماریوں سے گہرا لنک ہے اچھا 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 بعض زفعہ نوجوان ہوتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا چھے میں انہیں بسر پر پڑ گیا اسے بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے کس وجہ سے کیا کر پاؤں گا کیا نہیں کر پاؤں گا تو بڑاپے میں جو بیماریاں آتی ہیں یہ کرونک ڈیزیز ہم اس کو بولتے ہیں اس کا خون پر بھی اثر پڑتا ہے جسمانی طور پر بھی تھکاوٹ ہوتی ہے لہٰذا ان سب وجہات کی بنیاد پر آپ میں چڑچڑا پن آتا ہی آتا ہے اور اگین میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر بچپن سے ہم نے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھا ہوگا بچپن سے ہمیں کسی نے سکھایا ہوگا کہ اپنی اکل استعمال کریں ایموشنل انٹیلیجنس یوز کریں کہاں غصہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا جہاں کرنا ہے کتنا کرنا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے بلکہ اس عمر میں تو بہتر یہ ہوگا کہ دوسروں کے حوالے سے ہم افو درگزر کا پہلو دیں آپ دیکھیں یہ بہت مشکل ہے بڑاپے میں ہر کوئی کہتا ہے میرا رائٹ ہے میری خدمت کریں میرا یہ ہو میرا وہ ہو اور بازفہ تو معاذ اللہ کوس نے بھی جو ہے وہ والدین بوڑے والدین دینا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ افو درگزر اور جذبات کو کنٹرول کریں اچھا علی بھئی یہاں پر جو ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ عارف کھڑی میاں صاحب کی بھی بڑی حکمت عموز باتیں ہوتی ہیں تو یہ جو ہماری ڈسکشن چل رہی ہے بڑتی عمر تو دو اشعار میاں صاحب کے میں جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ گئی جوانی آیا بڑاپا گئی جوانی آیا بڑاپا جاگ پیاں سب پیڑا پیڑا درد جو سب میں درد سارے درد جاگ گئے جاگ گھٹے گئی جوانی آیا بڑاپا جاگ پیاں سب پیڑا ان کی سکم محمد بخشا سونف جوان ہریڑا تو عموماً علاج کیا جاتا ہے دوائیوں سے تو جو دیسی دوائیاں ہیں ان میں سونف اجوائن ہریڑ یہ چیزیں ہیں تو میاں صاحب نے کہا کہ بھئی اصل پرابلم کیا ہے کہ اصل جو ہے نا یہ بڑاپا آ رہا ہے اب اس عمر میں جتنے مرضی دوا کر لو کوئی خاص فائدہ نہیں ہونا اور ایک اور شیئر میاں صاحب کا کہ کوئی آنکھیں پیڑ لکے دی ملکمر کا درد کوئی آنکھیں پیڑ لکے دی کوئی آنکھیں چک چک بھی ایک ٹرم ہے کہ اچانک درد نکلاتا ہے چک پڑ گئی تو کوئی آنکھیں پیڑ لکے دی کوئی آنکھیں چک وچلی گل محمد بخشا وچوں گئی موک تو اب زندگی ختم ہونے والی ہے تو یہ مزرگوں کی نصیت ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے داڑی میں سفید بال آنا یہ بڑاپے کی نشانی ہے اسی طرح بیماریوں کا آنا یہ بھی بڑاپے کی علامت ہے اور یہی جو درد وغیرہ ہیں پھر یہ سبب بنتے ہیں چڑ چڑا پان کا میرے مدنی چینل کے ناظرین ڈرکٹ صاحب نے جو کہا پچھلے دنوں قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ السنت سے ملاقات کی سعادت ملی تو میں نے امیر علیہ السنت سے طبیعت پوچھی طبیعت کچھ ناساس تھی میں نے عرض کی باپا آپ کی طبیعت کیسی ہے تو فرماتے ہیں کہ بیٹا کیا کیا بتاؤں بڑھاپا خود ایک بہت بڑی بیماری ہے یعنی ایسی کیفیت میں آپ نے فرمایا دعا کریں اللہ ایمان سلامت رکھے اور بس اللہ راضی ہو جائے بیٹا بڑھاپا خود ایک بہت بڑی بیماری ہے تو واقعی عمر جب بڑھتی ہے تو بہت ساری بیماریوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے تو ہماری بچپن بھی جوانی بھی بڑھاپا بھی اللہ کی یاد میں گزرنا چاہیے میرے مدنی چنلان کے ناظرین واقعی بڑھتی عمر کے مسائل تو آتی ہی ہیں عمر بڑھتی ہی ہے جس طرح صاحب نے بڑی وضاحت سے فرمایا کہ بڑی پارٹس ویک ہوتے ہیں تو میں بچوں کو بچے ہی کہوں گا نوجوانوں کو یہی عرض کروں گا کہ بڑھوں کی بات کا برا نہ مانے بزرگ ہیں یہ ٹھیک انہوں نے ایک ایج گزار لی غم بھی تھے صدمات بھی تھے ٹینشنز بھی تھے جنہوں نے بڑی محنت کی مشکت کی وہی والی باتیں کہ پوزیٹیو رہیے مصبت رہیے اور ان کی بات کو یوں کہہ کر درگزر کر دیجئے کہ کوئی بات نہیں بڑے ہیں بڑے کہہ جاتے ہیں اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں فیل کریں گے تو وہی والی باتیں دلوں میں نفرتیں ہوں گی گھر ٹوٹ جائیں گے گھر بکھڑ جائیں گے بڑی پیاری بات کسی نے کہی کہ بچپن اور پچپن یہ برابر ہے یعنی برابر سے مراد یہ ہے کہ پچپن یعنی 55 اور بچپن جو بچہ ہے تو بچہ بھی تو ضد کرتا ہے بچے کو بھی تو بار بار بات دھوراتے ہیں بچہ بھی تو ہر بات پر تھوڑا سا اگریسیو ہو جاتا ہے کرتا ہے نا بچہ کوئی چیز بھی پھیک دیتا ہے تو ہر بڑا تو یہ نہیں کرتا یہ تو اب ان کو برداشت کریں اس لیے کہ ان کی ایج وہ پہنچ گئی یہ تو ہے نوجوانوں کے لیے اور میں بزرگوں سے بھی ارز کروں گا اب بزرگ پر ناراض نہیں ہوئے گا بڑے ہو گئے جب بچےوں کی شادی ہو گئے تو عمر تو بڑی ہوئی نہ ہماری عمر بڑی ہوئی تو ہی بچے بڑے ہوئے بچے بڑے اچھا چلو بڑے ہوئے تو پھر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کریں اپنے کردار سے پوزیٹیویٹی سے شفقت کا ہاتھ رکھیں بچوں کو اگر پیار دیں گے نہ پیار یہ بچے آپ کے قریب آ جائے گا کہتے ہیں نہ کہ بلی کا بچہ اس کو پیار دے وہ بھی پاؤں گیا کہ چمٹ جاتا ہے یہ تو پھر بھی انسان کا بچہ ہے تو اب بعد بات پر ان کو جھڑکیں گے جھاڑیں گے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اور یوں کر دیا یوں کر دیا یہ آنے کا ٹائم ہے یہ کر دیا کھانا لیٹ ہو گیا یہ کیا کر دیا وہ کیا کر دیا اگر آپ یوں کرتے رہیں گے پھر بولیں گے میری اولاد مجھے اول ڈھوم چھوڑ کر آ گئی اولاد کو وہ نہیں کرنا چاہیے لیکن ہمیں بھی تو اپنے رویے دیکھنا چاہیے اسی طرح میرے مدنی چینل کے ناظرین بڑے میں مرد بھی ہے بڑے میں جو ہے وہ خواتین بھی ہیں اور ہم نے اپنے پروگرام کا نام صرف بڑھاپا نہیں رکھا بڑھتی عمر کے مسائل ایج کے ساتھ ساتھ یہ مسائل بھی بڑھتے رہتے ہیں اچھا بعض وقت ان کو زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کے بیٹے نہیں ہیں یا اولاد چھوڑ کر چلی گئے بیٹے ہیں لیکن چھوڑ کر چلے گئے پرکٹ صاحب ایسے جو لوگ ہیں اب بوڑے ہو گئے ہیں بڑی عمر ہو گئی ہے کام اتنا نہیں کر سکتے یعنی اب وہ حمد طاقت جیسا ہی بھی آپ نے بتایا کہ بوڑی پارٹس ویگ ہو گئے ہیں لیکن اولاد ساتھ نہیں ہیں یا بیٹے ہی نہیں تھے بیٹیاں بیٹیاں تھی شادی ہو کر چلی گئی اب ان پر کتنا سٹریس لیویل آتا ہوگا کہ یا تو بے اولاد ہیں یا اولاد ہو کر بھی بے اولاد ہیں یہ نہیں ہے بیٹا پاس اب یہ فائنینچلی اپنے آپ کو کیسے منیج کریں گے اور ان کا سٹریس یا ڈپریشن یہ کیا ہوگا ان کو آپ کیا کاؤنسلنگ کریں گے ایسے کیسیز بھی تو آتے ہوں گا آپ کے پاس اس کی پلاننگ کی جاتی ہے کس طرح سے پلاننگ کی جاتی ہے کہ اب جو وقت بالخصوص اب زیادہ اکیلے تو وقت کیسے گزارے تو اس میں ٹھیک ہے مطلب اگر میں ویسٹرن کلچر کی بات کر رہوں تو وہاں اور طرح کی دس چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا دیگر لوگوں کے ساتھ میل جون صحیح ایک یہ ہو گیا دوسرا کہ جو ہے وہ آپ اپنے مائنڈ کو ایکٹیو کی طرح رکھ رہے ہیں صحیح سٹیمیلیشن اس کو کرنا کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھے اچھا اس سے برین کی جو سیلز کی ڈیتھ ریشو ہے وہ کم سلو ہو جاتی ہے صحیح اس سے فائدہ ہوتا ہے فیزیکل ایکسرسائز صحیح ٹائم سے کھانا ٹائم سے پینا اور اپنے کچھ ایکٹیوٹیز ایسی رکھیں جس سے آپ کو پلائیر ملتا ہو صحیح تو اب دیکھیں میں یہاں پہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ دین اسلام کی حوالے سے بھی آج تھوڑی بہت میں گفتگو کروں گا ایک تو یہ کہ اگر کوئی نوجوان اپنی جوانی میں بورو سے اچھا تعلق کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے ان کی ہیلپ کرتا ہے تو جب یہ بورا ہوگا تو اللہ تعالی اس کے بھی مددگار پیدا کر دے گا یہ کتابوں میں ہم نے پڑا تو ایک تو شروع سے ہی جو ہے وہ میں بھی تھا دیگر بورو کی آپ ہیلپ کریں صحیح کیونکہ سوشل انٹریکشن پہ دیکھا جائے تو میں تو یہی کہوں گا کہ الحمدللہ ایک مرد جو ہے وہ اسلامی بھائی باجمات نماز ادا کر مسجد میں جائے گا وہاں لوگوں سے ملاقات کرے گا بعض زفعہ بڑے کیا کرتے ہیں بیٹھ گیا اخبار شروع کر دی سیاست پہ گفتگو کر دی ادھر گفتگو کر دی ادھر کر دی لائبریریو میں چلے گئے سگرٹ پینا شروع کر دی یا آج کل شیشہ یا حقہ یا اور اس طرح کی گیمیں کھلنا شروع کر دیتے ہیں جن میں ہماری آخرت کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں نظر آتا آپ دیکھیں یہ عمر یہ بھی ہے کہ ہم اس کو بھی کنسٹرکٹیولی اپنی آخرت کے لیے جو ہے وہ استعمال کریں دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں سچی پکی توبہ کر لیں تو جو توبہ کے حقوق ہیں ان کو ادا کیے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا انجام اچھا کرے گا لیکن جتنی نیکیاں کریں گے جتنے نیک کام کریں گے ترجمہ قرآن پڑھیں اچھا میں نے اپنی نظروں سے بچپن میں کئی ایسے خاندان کے بوڑوں کو دیکھا میں اگر بات کروں میرے نانا مرہوم اللہ عز و جل ان کو جنت نصیب فرمائے میری پردادی مرہومہ باقائدگی کے ساتھ تلاوت قرآن میرے نانا مرہوم تو ان دنوں میں بھی سیونٹیز میں باقائدگی سے تفسیر قرآن پڑھتے تھے تحجد حوابین کے جو ہے اور آج انہی کی برکت سے اگر میں کہوں کہ وہ بچپن میں ہمیں مسجد لے کر جایا کرتے تھے تو انہی کی برکت سے جو ہے میں کہتا ہوں کہ ہمارا بھی جو ہے وہ دین کی طرف رو جان بڑا اللہ تعالیٰ ان کی قبر و آخرت کی منزلیں آسان فرمائے تو دین کی طرف آنا چاہیے دین کا علم سیکھیں اور دعوت اسلامی کا تو ماشاءاللہ مدنی محول بڑا زبردست اور بڑا بہترین ہے اور اس میں ہفتہ بار اجتماع میں شرکت کریں جہاں موقع ملیں مدنی کافلوں میں شرکت کریں اسلامی بہنیں ہماری اسلامی بہنوں کا جو ہے وہ مدنی کام ہے افتہ بار اجتماع میں شرکت کریں مدنی حلقوں میں شرکت کریں نیکی کی دعوت کے لیے ہوتا ہے اس طرف وہ جائیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین اور آؤٹ کلاس ایکٹیویٹیز ہیں کہ جن کو ہم کریں گے تو ہمارا جو ہے وہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا آخرت بھی بہتر ہوگی اور دیکھیں ایک چیز کہ ان کاموں کے کرنے سے جو اللہ کی رحمت شامل ہوتی ہے جو سکون اس سے ہمیں ملتا ہے ایک کسی اور ایکٹیویٹی میں کبھی کسی صورت نہیں مل سکتا ہاں آپ دوسری کوئی بھی ایک ٹھیک گیم کھیل دی مثلا ایک ٹیمپراری ایک جہنت مختصر وقت کے لیے آپ کو ایک پلایئر ملے گا لیکن اس کے بعد وہ ختم ایک چیز میں یہاں پر تھوڑا سا آپ سے سوال سے ہٹ کر میں ایڈ کرنا چاہوں گا اور آپ نے عورتوں کے حوالے سے بھی ذکر کیا اور اگین جو ہے وہ ہماری باڈی کلاک ہے اور بالخصوص عورتوں کے مسائل کے حوالے سے باڈی کلاک ہمیں بہت چینجز آتی ہیں پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا اب جب یہ پینتالیس پچاس سال کی عمر میں آتی ہیں تو ان پر اب یہ کیسا وقت آتا ہے کہ جو ہرمونز اوپر نیچے ہوتے تھے اب یہ بالکل زیرو کی طرف آئیں گے اور وہیں زیرو پہ رہیں گے اب یہ ایک اور ہرمونل چینج تبدیلی ان کے باڈی کے اندر جو ہے ایک بڑی تبدیلی لاتی ہے جس میں جو ہے وہ پسینے کی بھی کیفیت ہوتی ہے رات کو نیند نہیں آتی انگزائیٹی گیوراٹ ہوتی ہے اور چٹچڑا پان آ جاتا ہے اور یہ کئی سال تک جو ہے دو تین سال تک بھی جاری رہ سکتی ہے اور بعض عورتوں کو اتنی شدت کے ساتھ ہوتی ہے کہ ان کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے اور پھر ان کو جو ہے کچھ ہرمونز ٹیمپریری لی دیے جاتے ہیں کہ اتنے جلدی جو ان میں شفٹ آ گئیں تو اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈیل کیا جائے لیکن ایسے میں میاں اور بیوی کے ریلیشنشپ پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے اور میاں بیوی کا آپس میں ریلیشنشپ اگر خواند اس چیز کو نہیں جانتا کہ یہ اس عمر میں عورت میں یہ تبدیلی آ رہی ہے تو اگر بڑا نقصان ہوگا اور بعض زفعہ ویسٹن کلچر میں ہم یہ کہتے ہیں میڈ لائف کرائیسز اچھا اچھا کہ اس ایک وجہ یہ بھی بن سکتی ہے کہ میاں بیوی کے پھر آپس میں معاملات خراب ہوئے اور دونوں کی بریک ڈاؤن ہو گیا ہے ریلیشنشپ بریک ڈاؤن ہو گیا یعنی بڑا پہ طلاق ہو گئی وہاں پہ بہت زیادہ ہے اچھا وہاں پہ بہت زیادہ ہے یہاں تو اس کلچر میں میرے خیال میں میں نہیں جانتا لیکن شاید آگے چل کر اور اس جو اب نسل چل رہی ہے ان میں بھی آگے یہ چیزیں ہوں تو یہ ایک چیز جو ہے وہ اس ایج کے حوالے سے اگین ہماری ایجوکیشن ہماری انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین ڈرک صاحب نے بڑی اچھی باتیں جو فرمائی ہیں اسپیشلی جو میڈ لائف کریسیز جو آتے ہیں اور اس طرح عورتوں سے متعلق بھی بتایا کہ جب ان کی ایج ایک مخصوص عمر پر پہنچ جاتی ہے تو ان کے ساتھ بھی کچھ میڈیکلی ایشیوز آتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ ان کی مزاج میں طبیعت میں چینجز آتی ہیں اور میاں بیوی یہ جب شادی نہیں نہیں ہوتی ہے تو پہلی انیوریسری جب آتی ہے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ایک سال ہو گیا دو سال ہو گئے پانچ سال ہو گئے دس سال ہو گئے بیس سال ہو گئے پھر یہ پچیس سال آتے ہیں تو سلور جبلی پچاس سال والوں کا بھی سنا ہے گورڈن جبلی تو اب یہ کرتے ہیں یہ تو ابھی جو نئے نئے جوڑے ہیں ان کے تو دو چار پانچ سال ہو گئے ہیں تو ایک زندگی کا اپنا ایک بہت آئی ہے کہ نئے نئے شادی اور گم رہے ہیں پھر رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اگر ذینی ہمانگی ہے تو اور بعض لوگوں کے اسٹارٹ سے ذینی ہمانگی نہیں ہوتی شروع سے ہی وہ مزاج نہیں ملتے شہور صاحب کا مو یہاں تو بیوی صاحبہ کا مو یہاں دونوں کی اپوزٹ سمتے ہیں اپوزٹ سوچیں یہی سوچیں اولاد میں منتقل ہوتی ہے اور یہی جو ان کی ذہن کا اختلاف ہے یہی بڑھا پہ تک جاتا ہے اور جب یہ بڑھے ہو جاتے ہیں تب بھی اور کوئی نہیں ملتا ہے لڑنے کیلئے آپس بھی لڑتے ہیں ارے بھائی آپ تو زندگی کو سکون لے لیں آپ کی شادی کو پچیس سال ہو گئے تیس سال ہو گئے پینتیس سال ہو گئے بچے بڑے ہو گئے آپ نانا جان بن گئے آپ دادا جان بن گئے آپ نانی اممہ بن گئی دادی اممہ بن گئی اب تو اپنی زندگی میں سکون لیا ہے اب اگر کوئی شوہر صاحب نے کہہ دیا اور آپ کو آ گیا جلال کیونکہ آپ بھی ہو گئی بڑی مانے نہ مانے آپ کہے کہ بڑے میاں کو چین ہی نہیں ہے بڑے میاں کو پانی بھی اٹھکے پلا کر آئی ہے تو یہ بڑے میاں اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ آپ کے شوہر ہیں آپ کے بچوں کے ابو ہیں اور آپ کے سر کے تاج ہیں اللہ پاک سے شکر اضا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کا جو ہے وہ سوہاق سلامت رکھا ہے کیونکہ شوہر کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو عورت بیوہ ہو جاتی ہے اور پھر ہمارے معاشرے میں اتنا تو کماری لڑکیوں کے رشتے ملنا آج کل کتنی عزمائش ہے تو بڑھابے میں تو خرویسی بندہ نہیں سوچتا عموماً عورتے کمبرومائز کرتی ہیں اولاد کی خاطر دوسری شادی کی طرف نہیں جاتی ہاں مرد وہ کہتا ہے کہ میں گزارا نہیں کر سکتا اور شریعت کو فولو کرتے ہوئے جو شرعی حکوم ہے اس پر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو شریعت کہتی ہے لیکن میں گزارش کروں گا کہ ایک دوسرے کا سہارا بنیں خالی اپنی ہی اپنی میں نہ لگے رہے ہیں کہ بس میری ہی کیئر کی جائے مجھے ہی سمجھا جائے اور مجھے ہی اہمیت دی جائے نہیں دونوں ایک دوسرے کی کیئر کریں دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنیں کیونکہ بڑتی عمر کے مسائل میں یہ بھی ہے کہ تنہائی تنہائی خود ایک بہت بڑی بیماری ہے بندہ تنہائی میں جب چلا جاتا ہے اچھا تنہائی ہے بھی تو بھی یہ اللہ کی یاد میں ہو قرآن کے ساتھ ہو یہ ذکر و اسکار کے ساتھ ہو درود پاک کے ساتھ ہو ایسی تنہائی یہ تو بہت اچھی ہے اور اللہ نہ کر یہ تنہائی ایسی ہے کہ موبائل ساتھ ہے اور بڑھاپے کے اندر بھی فلمیں ڈرامیں گانیں باجیں گناہوں میں لگے ہوئے ہیں تو یہ تو اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں آخرت بھی برباد کر رہے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ بڑھاپا بھی خراب کر رہے ہیں اب تو بڑھاپے کے بعد جو ہے کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ اب تو بچپن چلا گیا جوانی چلی گئی اور اب تو بالکل ادھرپن چلا گیا اب تو بڑھاپا بالکل اینڈ پر ہیں اب تو اللہ کو راضی کر لیجئے توبہ کر لیجئے سانسے چل رہی ہیں اللہ کی رضا والے کام کیجئے ڈراؤٹ صاحب نے بڑی پیاری بات کہیں کہ دعوت اسلامی کیا جو پیارا ماحول اس کے ساتھ اٹیج ہو جائیے اجتماعات میں آئیے با جماعت نمازیں پڑھئیے تلاوت قرآن کیجئے ذکر و عذکار کیجئے جتنی زندگی ہے اللہ کی یاد میں گزاریے اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ جب اللہ کی طرف لو لگ جائے گی پھر دنیا والوں کی پرواہ نہیں ہوگی ان معنوں میں کہ کوئی مجھے پوچھے کوئی میری مقصد جو نہ آ کر آؤ بھگت کرے نہیں کیونکہ اب توجہ اللہ کی طرف ہے تو پھر تو بندہ یہاں اس کا انتقال ہوگا اور رب کی رحمت اس کو ڈھانپ لے گی تو اللہ پاک ہمارا بچپن بھی اچھا کر دے جوانی بھی اچھی کر دے بچوں کے نصیب بھی اچھا کر دے اور بڑھاپا بھی ہمارا اچھا گزرے اللہ کی رضا کے مطابق گزرے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہمیں بخش دے اور ہم سے راضی ہو جائے جنت مل جائے جہنم سے بچ جائیں اور کہتے ہیں نا کہ جوانی جس کی نیکیوں میں گزرتی بڑھاپا بھی اچھا گزرتا ہے ورنہ جس کی جوانی گناہوں میں گزری عموماً وہ آداد بڑھاپے تک رہتی اور بڑھاپا بھی خراب ہو جاتا ہے برحال دعوت اسلامی سے وابستہ رہیے اپنے آپ کو بھی وابستہ رکھیے اپنے بچوں کو بھی وابستہ رکھیے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم گر ہو ہمارا امن کا گہوارا جگڑے چھوڑو معاف کرو پھر ہو جائے گا گر تارا